یقین کرو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا ہندوستان میں اگر کسی ٹیم سے سب سے زیادہ نفرت کوئی کر رہے تھے نا وہ تھی سنرائز حیدر آباد اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ سنرائز حیدر آباد فائنل میں جائے مطلب یہ ہو کیا رہا ہے ایک ایسی ٹیم جو کہ آپ یلو ٹورنمنٹ کے ہاتھ میں سب سے ٹاپ کے اوپر تھی ان کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن تھا وہ ٹیم باہر اور ایک ایسی ٹیم جس کے اندر صرف اور صرف ٹلے بھرے ہوئے ہیں کوئی دھنک کا کھلاری کوئی پروپر بیٹس میں اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر بھی وہ ٹیم فائنل میں آ جاتی ہے اور ایک ایسی ٹیم جس کے فین سب سے زیادہ ہیں جس کے لوگ سب زیادہ چانے والے ہیں وہ ٹیم باہر ہو جاتی ہے اور ایک ایسی ٹیم جو کہ اس ٹورنمنٹ کی باس تھی پیلے رنگ والی ٹیم وہ ٹیم اوریڈ باہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں بھائی یہاں پر آئی پیل میں کچھ سسٹم و سسٹم ہل گیا ہے کیوں دنیا کے سب سے بیسٹ لیگے سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرو ساتھ ہی بے لیکن دباؤ ہوا کچھ یوں کہ بھائی ہیدر آباد والے پہنچ گئے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آرہا بھائی یہ ہوا گیا میں کہوں گا کہ بندہ پوری دس بندہ سالوں میں ہیتنا نہیں جیتا جیتنا اس بندے نے کر دیا بھائی دو تین سالوں میں یہ عجیب ہی کوئی سسٹر اس کے اندر کوئی میگنٹ وغیرہ لگا ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیز کیا لگی ہے دوزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس میں چیمپنس ورلڈ ٹی چیمپنشپ دوزار تیس کا اوڈی آئی ورلڈ کپ اور دوزار چوبیس کا یہ آئی پی آئی کا ٹائٹل او بھائی یہ کر کیا رہا ہے کسی اور کے لئے کوئی چھوڑا بھوکا انسان بھوکے انسان ہے تو یہ پیٹ کمیس تیری ایسی کی تیسی مارو تو بڑا کمینا انسان ہے جس طریقے سے تو نے یہاں پر رولایا ہے یہ تو میں کاویا مرن کی وجہ سے چھپوں کہ بھائی وہ بیچاری خوش ہے تو چلو کوئی بات نہیں اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور اورنر ہوتا ہے میں نے راکٹ لانچر چلانا تھا تیرے اسی موں کے اندر یہ پتہ نہیں تو ہے کیا یار انسان ہے روبوٹ ہے جادوگر ہے کیا ہے بھائی بندہ رکتا ہے ہارنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ بندہ ہار کے پھر اچانا سے جیت کیا جائے گا مطلب کچھ نہ کچھ کرتے کرتے یہ ٹیم پہنچی تو پہنچی کیسے فائنل میں میرے کوئی اس بات کا جواب چاہیے کیونکہ نوبری وہ ایکسپیکٹنگ کے بھائی یہ ٹیم فائنل میں پہنچے گی یہ ٹیم فائنل میں کچھ نہ کچھ کرے گی کسی نے بھی ایکسپیکٹنگ کیا تھا لیکن بھائی پہنچ گئے اور کیسے پہنچے میں خود اس بات پہ حران ہوں کیونکہ بھائی یہ عجیب ہی چیز ہوئی ہے دنیا فائنل میں پہنچتی ہے لیکن یہ سنرائز ہیدراباد والے میں بولوں گا ان لوگوں نے کونسا کام کیا کہ یہ فائنل میں پہنچے یا تو ان کی ٹیم بلکل ہی ہرش پہ ہوتی ہے یا فرش پہ ہوتی ہے اور رنس بھی کوئی زیادہ سکور نہیں کیے نا 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 ایک سو چھتر سکور گئے ایک سو چھتر وہ ٹرائیویس ہیڈ ٹولے نے چونتیس کر دیے تھوڑے بہت رنس جو ہے وہ شہباز احمد نے کر دیے اور اس طریقے سے کرتے کرتے یہ پہنچے ہینڈریس کلاسن نے ففٹی مار دی یہ جتنے بھی سارے پلیاز ہیں یہ ٹلوں سے بھری ہوئی ٹیم ہے اور ان ٹلوں نے ہی تھوڑا بہت کام کر دیا ان ٹلوں نے تھوڑی بہت بیٹنگ بیٹنگ کر لی تو بھائی بہمان سمجھ میں آگے کہ بھائی یہ ٹیم جو ہے کچھ نہ کچھ کرے گی اور ایک سو چھتر ستر اور اتنے ہی ٹارگٹ ہم نے بھی دیا تھا ہم آر سی بی والوں نے ہی تقریباً اتنا ہی ٹارگٹ دیا تھا لیکن ہم سے کیا دشمن نہیں تھی کہ ہمارا ٹارگٹ تمہوں نے چیز کر لیا مطلب نہ خود کچھ اکھاڑ پائے نہ ہمیں اکھاڑ نہیں دیا ہم کہہ رہے ہیں آر سی بھی والے گھر ہم پہنچ جاتے ہیں سنریز حضر آباد کے مقابلے میں اس میچ کے اندر ہم چیر پھار کے رضے تھے پیٹ کمینز کو ملٹا لٹکا کہ اس کے پچھوارے میں سے جتنی یہ گودے چودے ہیں سارے نکال لیتے کہ بیٹا یہ تو اوقات میں رہے تو ہندوستان میں ہو اور ہندوستان میں آسٹریلین کے مفتی نہیں چلے گی لیکن یہ بندہ کچھ الگی چیز ہے یار جس چیز میں ہارٹ ڈال رہا اس چیز کو جیت رہا ہے جس چیز میں ہارٹ ڈال رہا اس چیز کو جیت رہا ہے ایسی چوب سیشن ہے ایسا چاہتے کیا ہو تم زندگی میں پیٹ کمینز کہ تم نے اتنا زیادہ عذاب بنا دیا ہماری زندگی کو ابھی تو ٹی ٹوینٹی کا ورڈ کپ آنے والا ہے میں اس وجہ سے الگ پریشان ہوں کہ بھائی یہ ہو کیا رائے کیونکہ بھائی ایک بندہ اس کو ہارنا آئی نہیں رہا ہے ایک کیپٹین ہونٹ نوز ہاؤ ٹو لوس یوں میں بولنوں کیے بولنوں بھائی سا ایسی کوئی عجیب و غریب سی یہ ٹیم بنی ہوئے کہ اس ٹیم کے باولنگ نہ کوئی اچھی ہے نہ کوئی بیٹنگ اچھی ہے بیٹنگ میں دیکھتے تو بھائی سارے ٹولے بڑے ہوئے چھکے مارنے والے ہیں ٹرائیویس ایڈ کو دیکھ لو ابھی شیخ شرمہ وہ بھی چھکے مارنے والا ہینڈریچ کلاسن ہو گیا پھر وہ کون ہے یہ پیٹ کمینس خود ہو گیا بھائی یہ یہ ہو کیا رائیڈن مارکرم یہ سارے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان میں کوئی بھی سپیشل قسم کا ویرات کولی ٹائپ کا بیٹسپن نہیں ہے یہ سارے ٹولے ہیں اور ان سب ٹولوں کی ٹیم کو جس طریقے سے پیٹ کمینس لے کے آیا اور پیٹ کمینس نے بتا دیا کہ بھائی میں کیا چیز ہوں میں جب اپنی پیاؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں تو واقعی میں پتا چل گیا کہ وہ بندہ اپنی پیاؤں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے جس طریقے سے یہ میچ جیتا ہے سنرائز ہیدر آباد نے نو بڑی بھو جس چھتیس رن سے یہ میچ جیت لیا اور ایک مضبور ٹیم سٹرانگ ٹیم اور آج سپاہ پان پر آگ بھی بیچارے فیل ہو گئے آج وہ اپنا سنجو سیمسن بھی فیل ہو گیا صرف یہ شہستی جیس وال تھے جو کہ بیالی سرن بنا کر کھڑے رہے کہ بیٹا میں کروں گا چیز لیکن بھائی جس طریقے بھائی بھی تھوڑے سے وہ آل آلون تھے وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے اوورال یہاں پر بہت ہی گندہ سین ہوئے گیا بھائی آئی پیل میں آئی پیل کی ویورشپ ایسی اوپر نہیں جاتی ہے اس میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ عوام کو پسند نہیں ہوتی یعنی کہ کبھی ویلنز بھی جیت جاتے ہیں اور یقین کرو اس ٹائم پر پیٹ کمنس ہندوستان کا سب سے بڑا ویلن ہے سب سے بڑا گنڈا اس ٹائم پر پیٹ کمنس ہے اور جس طرح کے سب وہ کام کر رہا ہے نا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بولوں تو بولوں کیا اس کو یار ابھی بھی ایک میچ باقی ہے انڈیا والو اس بندے کو کوئی لاتوات مارو کوئی انجرد ونجرد کرو اس کو ورلڈ کپ سے باہر کرو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کو ورلڈ کپ سے باہر کرو تب ہی ہماری جیت کا کوئی چانس ہے باقی جو بھی ہے آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گو اور ابھی تک آپ لوگ نئے چینل سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کیجئے اور بیلے کے دبائیے ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ